اسلام علیکم گائز میں حریظ وان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوڈیپ چینل جنرل الیکٹرونکس ایچوی ایسی گائز ایک کسٹمر کے گھر میں ٹاپ لوڈ فلی آٹومیٹک واشی مشین جو کہ ڈالنس کمپنی کی ہے چیک کرنے کے لیے آئے ہیں کسٹمر کے مطابق اس کا پانی اوور فلو ہو جاتا ہے یعنی ٹاپ پورا بار جاتا ہے اور پانی ٹاپ کے اوپر سے باہر جانا شروع کر دیتا ہے لیکن واشی مشین آن نہیں ہوتی یعنی ٹاپ گمتا نہیں ہے تو گائز چیک کریں گے اس میں اوور فلو کس وجہ سے ہو رہا ہے اور کیا پرابلم ہے اس کا جو مادل نمبر سے DWT1775PL ہے دولنس کمپنی کی لیٹس مادل کی واشنگ مشین ہے فلی آٹومیٹک ٹاپ لوڈ تو گائز اس کو چیک کرنے والے ہیں اس سے پہلے گائز جو ہمارے سے نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پیس کر لیں تاکہ ہر آنمی والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے سب سے پہلے ہم ادھر سے اس کو اوپن کر لیں گے اور دیکھیں گے کوئی یہاں سے ہمیں فیزیکل ایشو تو نہیں نظر آتا تو بیک کور پر کچھ سکرو لگے ہوتے ہیں سکس سکرو ہوتے ہیں تو ان کو اوپن کریں گے تو یہ بیک کور جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے گائز ہمارا کور اوپن ہو چکا ہے اور جیسا کہ مجھے ڈاؤڈ تھا یہ دیکھیں راستے میں بلکہ نئی واشنگ مشینہ راستے میں آتے ہوئے یہ لوڈنگ آن لوڈنگ کے وجہ سے ٹپ ہلتا ہے کچھ لوگ واش مشین کو الٹا کر کے لے آتے ہیں تو یہ جو وارٹر لیول سنسر کا پائپ ہوتا ہے یہ اتر گیا تھا اور اس کے موں کے آگے جو سمد کمپنی ہیں لگائی تھے وہ بھی تھوڑی سی لگی ہوئی تھی تو جس کے وجہ سے جو پانی ہے اوور فلو ہو رہا تھا اگر سمان نہ ہوتی تو پانی یہاں سے لیک ہوتا رہتا تو یہ والا پائپ جو ہے یہ اترا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو یہاں پہ لگا ہونا چاہیے تو یہ راستے میں کچھ لوگ واش مشین کو لٹا کے لے آتے ہیں رکشے پہ کچھ لوگ مختلف طریقے سے لے کے آتے ہیں تو ٹپ جو ہے وہ اندر سے تھوڑا ہلتا ہے جس کے وجہ سے یہ پائپ اتر جاتا ہے تو اس پائپ کو جسٹ ہم نے لگا دینا ہے یہ پائپ کو ہم نے لگا دیا ہے لیکن اس کے اوپر کلمب وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی لگائیں گے یہ ہماری ورکشاپ کا کارڈ ہے جو کہ پاکستان کی سٹی لالا مزم ہے ہماری کونٹیک نمبر بھی ہیں تو آپ کا کوئی بھی ہماری سٹی کے نزدیک کام ہو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو گھرزی کی پائپ کے اوپر ایک کلمب تھا وہ بھی نیچے گرا ہوا تھا وہ ہم یہ لگا کے کلمب بھی لگا دیں گے تاکہ دوبارہ یہ نہ اترے تھوڑی سی ہم نے سمد بھی لگا دی ہیں تاکہ پائپ مضبوطی سے لگ جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلمب ہے تو ہمارا ٹکنیشن وہ بھی لگا رہا ہے تو گھرز یہ پائپ جو ہے وارٹر لیول سینسر کا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اترا ہوا تھا تو وارٹر لیول سینسر سینس نہیں کر رہا تھا کہ پانی کتنا ہوا ہے اس لیے پانی اوور فلو ہو جاتا تھا اور واش مشین ورک نہیں کرتی تھی اور اگر اس کے موں کے آگے سمرد لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے پانی باہر بھی نہیں آ رہا تھا اگر وہ نہ لگی ہوتی تو پھر پانی باہر آتا رہتا اوور فلو نہ ہوتا پھر بھی واش مشین پراپر ورک نہیں کرنا تھا تو یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہو گی ہے یعنی پائپ ہمارا لگ گیا ہے اب ہم اسے آن کر کے بھی چیک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی تو اس کو ہم آن کر لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کرتی ہے یا نہیں اس کو ہم نے آن کر کے پلے کر دیا ہے گائز ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں ابھی ہم نے آن کیا ہے تو پانی آنا شروع ہو گیا ہے تھوڑا ٹائم ویٹ کریں گے تاکہ ٹپ جو ہے وہ باہر کے واش مشین ورک کرتی ہے ابھی یا نہیں یا اوور فلو ہوتا ہے اس میں جو پرابلم تھی وہ اوور فلو کی تھی وہ ہم چیک کرنے لگے ہیں کہ وہ سالو ہوتی ہے یا نہیں تو کافی ٹائم ہو چکا ہے ٹپ کافی ہر تک باہر چکا ہے تھوڑا سا اور ویٹ کرتے ہیں گائز آپ دیکھ رہے ہیں واش مشین نے اب ورک کرنا شروع کر دیا ہے لیکن پہلے یہ واش مشین بلکل پانی اوور فلو کر دیتی تھی لیکن جو اس کا ٹپ ہے پھول ہے وہ گومتا نہیں تھا تو گائز ہماری پرابلم جو ہے اوور فلو کی اسالو ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں